بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات شعبہ اردو سے میں ہوں مصرفت رہانہ اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے نصد مناظر سہر اور سالے دون کا یہ ہمارا لیکچر نمبر دست ہے جو کہ نصد مناظر سہر پر مشتمل ہے مناظر سہر جو ہے یہ نصد جو شملی عبادی نے لکھی ہے عزیز طلبہ و طلبات پہلے میں آپ کو جو شملی عبادی کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی شبیر خسین جو شملی عبادی روحانی فکر اور انقلابی روئیوں کے شاعر ہیں انہیں شاعر انقلاب اور شاعر شباب بھی کہا جاتا ہے وہ اپنی شاعری موضوعات فطرت اور معاشرہ دونوں سے لیتے ہیں اور مشاہدے کی گہرائی اور وسط کے اعتبار سے اپنا سانی نہیں رکھتے جو شملی عبادی انیس سو بیاسی کو فوت ہوئے جبکہ ان کی پدائش جو ہے وہ اٹھارہ سو چرانوے ہے ان کی شاعری میں میر انیس کا شکوا اور نظم اکبر عبادی کی تفصیل پسندی دونوں شہر شکر ہو گئیں شامل نظم مناظر سہر ان کی منظر نگاری کیا دل فریب اور قابل قدر نمونہ ہے آپ نے کیا خوب فرمایا ہے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں بند نمبر ایک کے جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے کیا روخ فضاء جلبہ رخصار سہر ہے کشمیر دل رازار ہے فردوسے نظر ہے ہر پھول کو چہرہ عرب کے حسن سے تر ہے ہر چیز میں ایک بات ہے ہر شے میں اثر ہے ہر سمت بھڑکتا ہے روح و خور کا شولہ ہر ذرہ ناچیز میں ہے تور کا شولہ عزیز طلبہ و طلبات اب ہم ان کے مشکل الفاظ کی جانب چلتے ہیں جو کہ کچھ اس طرح سے ہے روح افضاء روح کو تازگی دینے والا رخصار سہر سب کا گال دلِ زار حسین فردوس جنر ارکے خسن خسن کا پسینہ عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مفہوم کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے منصوب کا منظر روح کو تازگی اتا کرتا ہے دل وادی کشمیر کی طرح مہک رہا ہے جنت کے نظارے ہیں ہر پھول کا چہرہ حسین ہے ہر چیز پرتاثیر ہے ہر سمت نور ہی نور ہے ہر ذرے میں تور کی تجلی کی جلک ہے عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے جوش ملی عبادی اپنے اس نصم میں صبح کے خوبصورت مناظر کو بڑی فنکاری اور چابک دستی سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سہر کے رخصاروں کا جلوہ بڑا ہی روح افضا ہے یہی سہر کے اس جلوے میں روح کو تازگی اور مسررت کا سمان ملتا ہے دیکھنے والے کی روح سرشار ہو جاتی ہے حفیظ چلندری نے کیا خوب فرمایا ہے چلا ستارہ سہر سنا کے صبح کی خبر چلا ستارہ سہر سنا کے صبح کی خبر زمین پہ نور چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا گھم ستا دلوں کے لیے منظر کشمیر جنت نظیر کے مناظر سے کسی طور کم نہیں بلکہ دیکھنے والی آنکھوں کے لیے یہ گویا جنت الفردوس کا نظارہ ہے باغ میں پھول کھلے ہوئے ہیں اور ان پھولوں پر شبنم پڑی ہوئی ہوئے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ہر پھول کے چہرے پر خسن کا پسینہ آیا ہو اس وقت اس منظر میں ہر بات اور ہر شئے پرتاثیر نظر آتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح خوریں اپنے خوبصورت چہروں کی نمائش کر رہی ہیں اور کائنات کے ہر ذرے سے کوہ تور کیسی شوائیں پھورتی نظر آتی ہیں رات گزر جانے کے بعد تاریخی ختم ہو جاتی ہے اور تلوہ سہر کے وقت پھیلنے والی روشنی ہر شئے کو روشن اور منور کر دیتی ہے کائنات میں زندگی انگڑائیاں لینے لگتی ہے اور کائنات پر ایک ملکوتی خسن پھیل جاتا ہے سورج کی شوائوں سے ریت کے ذرے تک چمک اٹھتے ہیں اور یوں لگنے لگتا ہے کہ ان ذروں میں خدا کا نور جلوہ گر ہے بلکل اسی طرح جیسے کوہ تور پر حضرت موسیٰ کو نور ربانی کی تجلی نظر آتی ہے تمام زادگانے شب چمک چمک کے سو گئے شرار آسمان شب دمک دمک کے سو گئے ستارے زرد ہو چکے چراغ زرد ہو چکے وہ ٹم ٹم آ کے رہ گئے وہ جل ملا کے رہ گئے عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں بان نمبر دو کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے لرزش وہ ستاروں کی وہ ذروں کا تبسم چشموں کا وہ بہنا کی فدہ جس پہ ترنم گردوں پہ سپیدی اور سیاہی کا تصادم توفان وہ جلووں کا وہ نغموں کا تلاتم اڑتے ہوئے گیسو وہ نسیم سہری کے شانوں پہ پریشان ہیں یہ بال پری کے عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کے جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے لرزش کپکپانا تبسم مسکراہت فدہ قربان گردوں آسمان سپیدی سفید رنگ شانہ کندھا شان ہوئے تو اس کا مطلب ہوگا کندھو عزیز طلبہ و طلبہ اب ہم چلتے ہیں اس بند کے مفہوم کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے ستاروں کی جلملاہت اور ذروں کا مسکرانا چشموں کے بہنے کی آواز پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے آسمان پر سفیدی اور سیاہی کا ملاب ہونا ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے طوفان بھرپا ہو سبح کی ہوا کے بال کسی پری کے کندھو پر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں عزیز طلبہ و طلبات اب ہم چلتے ہیں اس بند کی تشریح کی جانب جو کہ کچھ اس طرح سے ہے اس بند میں جوش نے بڑی خوبصورت تشبیحات اور استعراب کا استعمال کیا ہے یعنی کہ تشبیح دی ہے کسی کو کسی چیز سے یا کوئی لفظ کسی چیز کے لیے ادھار مانگا ہے نظر کے اس بند میں جوش سبح کے منظر کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سہر کے وقت ستارے آہیسہ آہیسہ نظروں سے اوجل ہونے لگتے ہیں یوں ان کا ٹمٹم آنا تو فطری عمل ہے مگر وقت بطور خاص ان کی ٹمٹم آہت ایک کپکپی اور لرزش کی شکل احتیار کر لیتی ہے اس لیے کہ سورج کے نکلتے ہی ان کی رات بھر کی زندگی اپنے فطری انجام کو پہنچ جائے کی حفیظ اندری نے کیا خوب کہا ہے چلا ستارہ سہر سنا کے صبح کی حبر زمین پہ نور رچہ چھا گیا فلک پہ رنگ آ گیا تمام زاد گانی شب دمک دمک کے سو گئے ستارے زرد ہو چکے چراغ سرد ہو چکے سورج کی روشنی ان کے وجود کو مٹا ڈالے گی خوف اور ڈر کے اس احساس سے سہر ستارے سبح کے وقت کامپنے لگتے ہیں دوسری طرف ہاگ کے ذرے سورج کی روشنی سے منور اور روشن ہو جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنی حیات نور پر مسکرانے لگے ہیں رات بھر وہ تاریکی شب میں اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں اب سورج کی کرنے انہیں دوبارہ زندگی کی بخشش دیتی ہے اس لیے وہ مسکراتے نظر آتے ہیں آسمان پر رات کی تاریکی اور دن کی روشنی آپس میں ملی جلی نظر آتی ہے ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں اپنی بہار دکھاتے ہیں اور صبح کے وقت بیدار ہو کر یا آنکھ کھول کر خدا کی حمد و سنا کرنے والے پرندوں کے شور سے رات کا سکون جا گرتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نغموں اور گیتوں کا ایک طفان آیا ہو چشموں اور ندی نالوں اور آبشاروں کے سینے سے جو ترنم پھوٹتا ہے ان پر موسیقی بھی خود قربان ہونا چاہتی ہے صبح کے وقت چلنے والی تھنڈی ہوائیں اپنے بال بکھیرے اس طرح اڑتی پھرتی ہیں جیسے کسی پری نے اپنے کندے پر ظلفے پریشان کر رکھی ہوں یہاں شاعر نے صبح کے منظر کو پری کے کندوں پر بکھرے ہوئے بالوں سے تشبیح دی ہے عزیز طلبہ وطلبات آج کا ہمارا لیکچر نمبر دس یہیں پہ اقتطام پذیر ہوتا ہے لیکچر نمبر یارہ کے لئے جو کہ بند نمبر تین اور چار پر مشتمل ہوگا کال دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ